السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اردو میں ایک مضمون لکھنا ہے جس کا عنوان ہے بدعنوانی اس موضوع پر آئیے مضمون لکھتے ہیں بدعنوانی کو انگلیش میں کرپشن کہتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے نام یا اہدے سے ناجائز فیدہ اٹھانے کو بدعنوانی کہتے ہیں دنیا میں ہر دور میں اور ہر ملک میں اس کا وجود کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے کہیں یہ کم ہے اور کہیں زیادہ لیکن یہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے بدعنوانی ایک ایسا مرض ہے جو چھوٹ کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو نگل جاتا ہے اس موزی مرض نے ہماری معاشی سماجی اور سیاسی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے کرپشن کی سب سے بڑی وجہ ہر جائز و ناجائز ذریعہ سے امیر بننے کی کوشش کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی اقدار اور میار بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں پہلے پہل لوگوں کو جانچنے کا پہمانہ صرف اور صرف شرافت و کردار تھا اب لوگوں کو دولت کے ترازوں میں تولا جاتا ہے جو شخص جتنا زیادہ دولت مند ہے وہ اتنا ہی قابل عزت ہے اس میار بد کی وجہ سے معاشرہ اب طریقہ شکار ہوتا جا رہا ہے اور ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی دور میں مصروف ہے چاہے یہ دولت رشوت سے حاصل ہو غبن سے فراد سے یا چلاکی سے بس دولت ہونے چاہیے کرپشن کی دوسری اہم وجہ بے تہاشا مہنگائی ہے مہنگائی کے اس دور میں ملازمین کی تنہائیں کم ہیں جس سے ان کے گھریلو اخراجات بھی پورے نہیں ہو پاتے جس کی بنا پر وہ رشوت کے لالچ میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ میار زندگی بلند ہونے کی وجہ سے معاشرے میں کرپشن کو ایک ضرورت سمجھ لیا گیا ہے کرپشن کو جڑ سے اکھارنے کے لیے سیاسی سماجی اور معاشی نظام کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے کرپشن کو ترغیب حکومت کے اپنے وضع کردہ قوانین کی وجہ سے ملتی ہے دفاتر کے طریقہ کار کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ عوام اور ملازمین کو کرپشن پر مجبور کر دیا جاتا ہے اس نظام کو بدلنے کی اشد ضروری ہے ضرورت ہے اس نظام کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے ہم سب مل کر ہی اس لانت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں عزیز طلبہ برائے مربانی کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیں اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ موسیقی آپ کو